اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کیچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج رمضان سپیشل میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی یونیک مینی بریڈ سموسا کی ریسپی بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں آئیے اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کپ وائل اور ریشہ کیا ہوا چکن ایک چھوٹے سائز کی پیاز جسے چاپ کر لیا ہے چھے بریڈ سلائسیز چار سے پانچ کھانے کے چمچ میونیز ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر اور ایک چائے کا چمچ ہی نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں دو ہری مرچے جنہیں چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ آئل لے کر اس میں چاپ کیوئی پیاز ایٹ کریں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ فرائی کر لینے کے بعد اس میں چکن ایٹ کریں گے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ تک ہلکا سا فرائی کریں گے پھر اس میں مسالے اور ہری مرچ ایٹ کر کے بھونیں گے فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس میں کورن یا شملہ مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے بھی ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں میونیز ایٹ کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کر کے فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے لیجیے سٹافنگ ہماری تیار ہے جب تک سٹافنگ تھنڈی ہوتی ہے بریٹ سلائسز کو اس طرح سے گلائی میں کٹ لیں گے آپ اسے اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں یا بریٹ کے سائز کا کوئی بھی بال اوپر رکھ کر چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کی سائز کے ہم بریٹ کرمز بنا لیں گے بریٹ کٹ لینے کے بعد انہیں بیلن سے اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے پھر اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے چھوڑی یا پیزا کٹر کی مدد سے اب ہم اس کی فلنگ کر لیتے ہیں اس کے لیے اس طرح سے اس کے ایک حصے پر پانی لگا کر اسے اچھی طرح پریس کر کے سیل کر لیں گے پھر اس میں سٹافنگ ڈال لیں گے بہت زیادہ ہم اس میں سٹافنگ ایڈ نہیں کریں گے ورنہ اسے بند کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی پھر اس کے کناروں پر بھی اس طرح سے پانی لگا کر پریس کر کے سیل کر لیں گے لیجئے یہ تیار ہے اسی طرح باقی کے بھی تیار کر لیتے ہیں اب ہم انہیں کوٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک انڈا پھینٹ لیا ہے اور ایک کپ کے قریب بریڈ کرمز لیے ہیں سب سے پہلے ہم ان سموسوں کو انڈے میں کوٹ کریں گے پھر دوسرے ہاتھ سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے ہم نے تمام سموسے کوٹ کر لیے ہیں اب اگر آپ چاہیں تو انہیں اس سٹیج پر فریز بھی کر سکتے ہیں ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم انہیں گرم آئل میں ایڈ کریں گے اور میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ بعد جب ایک طرف سے گولڈن براؤن کلر آ جائے تو پلٹ لیں گے اور دوسری طرف سے بھی گولڈن براؤن کلر آنت پر نکال لیں گے لیجئے بہت ہی مزے دار منی بریڈ سموسا تیار ہیں بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی ڈو یا سموسا پٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں رکھی بریڈ سے ہی ہم اسے تیار کر لیتے ہیں بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ